موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں چکن چیز پاستہ بہت ایزی اور مزے کی ریسیپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو کائنڈلی لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے ہم اپنی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا پاستہ بوائل کریں گے اس کے لئے میں نے ایک پین لیا اور اس میں تین سے چار گلاس پانی ڈال کر اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی سپون کوکنگ آئل ڈال کر اس کو بوائل کر لیں گے جب پانی اچھی طرح سے بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں پاستہ ڈالیں گے جو کہ میں نے ون اینڈ ہاف کپ کے برابر لیا تھا اب اس پاستہ کو ہم تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک بوائل کریں گے اور ہم نے اس کو فولی کوک نہیں کرنا ہم نے اس کو تقریباً ایٹی پرسنٹ تک پکانا ہے کیونکہ پھر اس نے چیز میں اور وائٹ ساوس میں بھی تھوڑی دیر پکنا ہے ہم نے دس منٹ تک اپنی یہ پاستے کو بوائل کیا ہے اب یہ دیکھیں بوائل ہو گیا ہے لیکن ایٹی پرسنٹ تک ہم نے اس کو بوائل کرنا تھا اب ہم اس کو سٹین کریں گے اب ہم چکن بنانا شروع کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک پین لیا اس میں ہم دالیں گے تقریباً ٹو ٹی بل سپون کوکنگ آئل دیسی گھی بٹر جو چیز آپ یوز کرنا چاہیں دو ٹی بل سپون ہم نے یہ ڈالا اس میں ہم چوپڈ گارلک ڈالیں گے ون ٹی سپون اس کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے اب ہم اس میں چکن میں نے 150 گرام بون لیس چکن لیا اور اس کی چھوٹی چھوٹی سٹریپس کاٹ لیں آپ کیوبز میں بھی کاٹ سکتے ہیں وہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے اس چکن تھوڑا ہمارا گل جائے ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے 1.5 تی سپون سالٹ اور 1.5 تی سپون بلیک پیپر پاوڈر یہ دونوں سیزیں ڈال کر ہم اپنی چکن کو فرائے کرتے جائیں گے 5 منٹ تک ہم نے اپنے چکن کو پکا لیا ہے اب ہم اس میں اپنی ویڈیٹیبلز ڈال دیں گے میں نے لی ہے گاجریں ان کو میں نے یوں باریک سلائس کر لیا ہے اور اسی طرح سے میں نے شملہ مرچ کو بھی باریک باریک کاٹ لیا ہے دو چمچ کے قریب راجر ہے اور دو چمچ ہی شملہ مرچ ہے ان کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس طرح سے ہلکا ہلکا ان کو فرائے کریں گے ان کا ہم نے کلر نہیں چینج ہو نے دینا بس ایک سے دو منٹ تک ان کو ہلکا سائیو سٹائل فرائے کریں گے چلیں اب یہ ہماری یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم تیار کریں گے اپنی وائٹ ساوس ویڈ چیز وائٹ ساوس بنانے کے لیے ہم نے ایک فرائن پین لیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے وان ٹیبل سپون ملٹیڈ بٹر یا کوکنگ آئل اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹی سپون میدہ اور اس کو ہم ہلکی آنچ پر فرائے کریں گے ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا بس اس کا کچھا پن تھوڑا ہتم کرنا ہے یوں ہم کانٹینیوس چمچ چلاتے رہیں گے اور صرف ایک منٹ تک اس کو فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ملک ایڈ کریں گے ملک ایڈ کرنے سے پہلے آپ اس کا چولہ بلکل سلو کر دیں اور بلکل سلولی سلولی آپ اس میں ملک ایڈ کر جائیں اور ساتھ ساتھ کانٹینیوس اس کا چمچ چلاتے رہیں دیکھئے ہم اس میں کانٹینیوس چمچ چلاتے رہے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہم نے مزید تھک کرنا ہے ساتھ ساتھ ہم اس میں اپنی سیزنگ ایڈ کر دیں گے ہماری سیزنگ میں ادھر جائے گا ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون بلک پیپر پاؤڈر اور کوارٹر ٹی سپون اس میں میں کرشڈ ریڈ چلیز ڈالوں گی اگر آپ کو زیادہ مرچے پسند ہیں تیز پسند ہیں تو آپ اس کو ہاف ٹی سپون بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے ٹو ٹی سپون سویا سوس ون ٹی سپون وینیگر اور اس کو آپ مکس کریں گے یہ دیکھئے ہماری سوس تھک ہونا شروع ہو گئی ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور ٹھک کریں گے یہ دیکھئے اس کنسٹنسی تک ہم اس کو بند کر دیں گے اس میں اب ہم اپنی گریڈ کی ہوئی موزریلا چیز ڈالیں گے جو کہ ہماری ٹو ٹی سپون کے برابر ہے اس کو ڈالنے کے بعد ہم اپنے فلیم کو آف کر دیں گے یہ ہمارا چکن اور ویڈیٹیبلز جو ہم نے سٹائل فرائے کر کے رکھی تھیں ان کے اندر سب سے پہلے ہم اپنا پاسٹا ایڈ کریں گے پاسٹا آپ کسی بھی شیپ کا لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو یا آپ کے بچوں کو پسند ہو اس کو آپ مکس کریں گے اب آپ اس نے اپنی جو وائٹ سوس آپ نے ویڈ چیز تیار کی تھی وہ ہم اس میں پور کریں گے دش ریڈی ہے اب ہم اس کو دش آؤٹ کریں گے یہ ہے ہمارا مزیدار سا چکن چیز پاسٹا ہم نے دش آؤٹ کر لیا ہے اس کے اوپر ہم اب اٹالین حبز یا اوریگینو جو بھی آپ کے پاس ہے وہ ہلکا سا اوپر اس کی خوشبو کے لیے اوپر وہ ڈال دیں گے چلیئے جی ہماری دش ریڈی ہے امید ہے آپ اس کو ضرور بنائیں گے اور آپ کو پسند بھی آئے گی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ